بسم اللہ الرحمن الرحیم سلائیڈ میں آر پیو کا افسران اور جوانوں سے پولیس دربار سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہاں کہ میریٹ کی پولیسی کو مقدم اور شہریوں کے ساتھ خوشی خلاقی سے پیش آیا جائے پولیس کے سوفٹ ایمیج کو بحال کرنے کے لیے عوام دوست پولیسی بنائی جائے انہوں نے مزید کہا ہے کہ منشاعت روشن پانی چوروں اور کہبہ خانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو مزید تیز کیا جائے تقریب کے آخر میں آر پیو بحال پور نے ڈی پیو بحال نگر اور تمام پولیس افسران اور ملازمین کے ساتھ مل کر کھانا کھایا بحال نگر سید محمد سعید المروف میرہ بھقا حسنی حسینی کے نسبتی اسلانہ ارس کے موقع پر محفلے محلاد اور محفلے سمان کا ہی نقاد کیا گیا ارس میں بحال نگر سمیت مختلف اضلاح سے مریندین کی کثیر تداد نے شرکت کی سید میرہ بھیکا کے چھٹے اور آخری سجادہ نشین پیر عبدالغنی شاہ کے لختے جگر شمع محفل سلطان القاملین سردال اور عارفین امام العاشقین فخری چشت سہبزادہ خاجہ میاں محمد نور زادہ شاہ گنج کرم نے خصوصی شرکت کی اور دعا کروائیں بحال نگر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار جگجہتی کے لیے زلہ بھر کے سکولز کالیج سرکاری دفاتر اسلامیہ یونیورسٹی کیمپس بحال نگر میں ڈی سی آفیس دیگر دفاتر میں ریلیاں اور اجتماد ڈی سی آفیس کے لان میں ارڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریفنیو سیف علیہ ساجد کی قیادت میں اظہار جگجہتی اجتماع اور واقف سیف علیہ ساجد نے کہا کشمیر پاکستان کی شہرہ گیا حکومت مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز میں اجاگر کر رہی ہے اس موقع پر کشمیریوں کی ازادی کے لیے بھی دعا کی گئی زلہ کے پانچوں تحصیلوں بحال نگر چشتیاں حرون آباد فورٹ آباس اور منچن آباد میں مظلوم کشمیریوں سے عوام کا اظہار محبت مانگا رائیوینڈ روڈ اڈا گلیمر کے نزدیک ٹرافک حادثہ ڈرائیور معمولی زخمی حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم ٹرک کا کافی نقصان ہوا ہے کامو کی تھانے صدر کے سامنے ٹی پہ محمد نگر کے لوگوں کا احتجاج تین دین سے تھانے صدر میں درج ہونے والے قدام قتل کے مقدمے کے نام زد ملزمان کو گرفتار نہیں کیا گیا مرسا کا کہنا ہے کہ ملزمان محمد وکیر اور الطاف نے گاڑی نہ دینے پر ابراہیم کو فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا والد ابراہیم نے کہا کہ ایسے چو صدر عارف خان نے ملزم الطاف کو گرفتار کرنے کے بعد مبیانہ طور پر رشوت لے کر چھوڑ دیا ہے مرکزی ملزم محمد وکیر کو ایسے چو عارف خان نے گرفتار کرنے سے گریزہ ہے احتجاج میں ایسے چو کے خلاف نارے بازی کی گئی ایس آئی جاز کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے ریسکیو جوان شہید عوام کے زخموں پر مرم لگانے والا خود ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں لکمہ اجل بن گیا مزشتر روز ریسکیو ایل کار ٹوئنٹی سیونت سالہ محمد وسیم روڈ ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گیا ریسکیو وان وان ٹو ٹو کے ٹریفک حاصل میں شہید ہونے والے جوان محمد وسیم کے نماز جنازہ اس کی رہائشگاہ ففٹی سیون دس آر میں پورے ریسکیو اعزاد کے ساتھ ادا کی گئی نماز جنازہ میں ڈسٹیک ایمرجنسی افیسر ریسکیو وان وان ٹو ٹو ڈاکٹر جاز انجم ریسکیو افیسر پنجاب بھر سیائے ریسکیو جوان اور بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر علاقے کے ہر پر کی آنکھ ہشک بار تھی آخر میں ڈسٹیک ایمرجنسی افیسر ڈاکٹر ایجاز انجم نے ڈیریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروسیز ریسکیو وان وان ٹو ٹو ڈاکٹر ازوان کی طرف سے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانے کی گئی کشمیریوں سے اظہارے جک جیتی کے لیے گورنمنٹ بوائز پریمری سکول ٹویلو بائی تھرٹی سکس ایل چیچا وطنی کی جانب سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی کے قیادت ہیڈ ماسٹر محمد شکیل محمد حسین محمد تارک علیم اختر عجوب نے کی ریلی میں شریک طلبہ کی طرف سے بہارت کے ظلمان اقدام کے خلاف نعرے بازے کی گئی اور کشمیریوں کے حق میں نعرے بلند کیے ان کے لئے خصوصی دعا بھی کی گئی اس موقع پر چودھ رزوان ہے درور محمد شفقت کھوکا نے بچوں کے جذبے کو سرہا اور اس ولولے کو خراج عقیدت پیش کیا اسامہ محلے کی لڑکیوں سے چھیر جھار کرنے والا درندہ گرفتار اسامہ پارک ٹاؤن کر یہیش یہ ہے اکثر محلے کی لڑکیوں کو تنگ کرتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھا جا سکتے ہیں اسامہ محلے کی لڑکی کو چھیر رہا ہے محلے کی بچیوں سے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش بھی کی مزید اپریٹس کے لیے ہمارے ساتھ پہیئے اور وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.satlujnews.com موسیقی